شوشل میڈیا پہ تیجی سے وائرل ہو رہی بولی وڈا بینیتا شوشان سنگھ رازپوز کے پوست مارٹم ریپورٹ کو لے کے ممبئی پولیس سوالوں کے گھیرے میں آ گئی ہے وائرل ہو رہی پوست مارٹم ریپورٹ کے انوصاص شوشان سنگھ رازپوز کی پوست مارٹم چودہ جن کی راتے گیارہ بجے شروع ہو کے بارے تیس میں ختم ہوئی ایسے میں جانکاروں کا کہنا ہے کہ بھارتی قانون کے مطابق کوئی بھی پوست مارٹم صبح چھے بجے سے سام چھے بجے دن کے اجالے میں ہی کرنا ہوتا ہے حالانکہ رات کو پوست مارٹم تب ہی ہو سکتا ہے جب کوٹ یا ڈسٹک مجیسٹیٹ کو ایسپیشل آرڈر ہو اس میں بھی پریوار کی سہمتی ہونی چاہیے دوسری اور وائرل ہو رہے ہیں شوشان کی ریپورٹ صحیح ہے یا نہیں اس معاملے میں بھی پٹنا پولیس نے جانج شروع کر دی ہے وہیں اب ایک بار فی لگتار ارتی سی بی آئی جانج کی مانگ کے بیچ انیل دیسمک نے ٹویٹ کیا ہے میں شوشان سنگھ راجپورٹ ماملے کو سی بی آئی کے ہاتھوں میں دینے کی مانگ کی کڑی نیندہ کرتا ہوں راجنیتی کارنوں سے اس کیس کا بھی راجنی تکرن کیا جا رہا ہے مہارات پولیس اس ماملے کی جانج کر رہی ہے اور سچ کا پتہ لگانے کی پوری کوشش کر رہی ہے ہر پہلو سامنے آئے گا بتا دے کہ شوشان سنگھ راجپورٹ کی بہن نے حال ہی میں اس ماملے میں سی بی آئی جانج کی مانگ کی تھی ساتھ ہی اس ماملے میں بیہار راج سوہ کے صدر سے پڑھ سنسد آرکے سن نے ایس بی آئی جانج کی مانگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چووالیس دن تک شوشان کی موت کی جانج میں ممبئی پولیس کو کچھ حاصل نہیں ہوا تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ ممبئی پولیس سچ پر پردار ڈالنے میں لگی ہے ساتھ ہی سوشان کی موت کی جانج کو دوسری دشتہ میں لے جانا چاہتی ہے پٹنا بیورو سے عزمار شاہن کی ریپورٹ ایٹین لائیو انڈیا